جی تو آج ہم آپ کو بتائیں گی توا ساف کرنے کے بارے میں توا کے اوپر جو یلو یلو سی گریز جم جاتی ہے بلکل نہیں اچھی لگتی جو روٹیوں پر لگ جاتی ہے خوش روٹی ہو گھی ولی ہو وہ کروی ہو جاتی ہے اس کو ساف کرنے کا آسان اور بلکل ایزی طریقہ بتاؤں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو آج ہماری ٹپ ون اور لاسٹ ہے ٹپ نمبر ون ہے جی توا کے بارے میں جی توا گریز چھوٹ دیتا ہے پر اٹھے بنا بنا کے ہمارے توا پر گریز جم جاتی ہے اتنی موٹی موٹی سی جو ہم سپنج سے بھی اتار لیں تو بلکل نہیں اترتی ہے اس سے بھی نہیں اترتی آج ہم تینوں چیزوں یوز نہیں کریں گے نہ ہی دش واش پار یوز کریں گے نہ اس پنچ اور نہ ہی یہ ان تینوں چیزوں کلیس کر کے ہم کچھ اور یوز کریں گے کچھ نیا جی تو کچھ نیا کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے ہم توا کو گرم کر لیں گے چولے پر پانچ منٹ کے لیے سب سے پہلے ہم توا کو پانچ منٹ کے لیے گرم کر لیں گے گرم جس سے پینٹ والے آتے ہیں پینٹ اتارتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں مجھے اس کا نام نہیں آرہا سوری دماغ میں ریگ مال ہاں جی ریگ مال سے ہم اس کو صاف کریں گے اس کو ریگ مال کہتے ہیں ریگ مال سے ہم صاف کریں گے یہ ایکسٹرا بہت زیادہ ویسٹ ہوتے ہیں ہم اس کو پھینک دیتے ہیں جب آپ کے گھر میں پینٹ ہو کچھ بھی ہو نہیں بھی ہوتا تو آپ ایک رکھ لیجئے چولے کے لیے ہم اس سے صاف نہیں کریں گے اس سے گریس بلکل بھی نہیں اترے گی جی ہاں جی ہم ریگ مال سے اس کو صاف کریں گے اچھی طریقے سے گس لیں گے سارا آپ دیکھیں پوری کالک اتر جائے گی اس کی ہلکا ہلکا سا پانی ڈالتے جائے اور ہلکا ہلکا سا اس کو گس لیں جائے تو اب یہ ہتیلی کی مدد سے میں اس کو گس ہوں گی اور صاف کروں گی تاکہ اچھی طریقے سے رب ہو جائے اگر آپ میرے چینل پر نائے ہیں تو لائک کیجئے سپرائب کیجئے اور بجن پر پہ تو ضرور پیس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہیے دیکھیں میرے ہاتھ بلکل بلیک ہو گئی ہیں اس کی پوری کالک اتر چکی ہے جی ہاں جی اس کی پوری کالک اتر چکی ہے اپنے ہاتھ بھی دھولوں گی اور اس کو بھی دھولوں گے ساتھ ہاتھ آپ کو دھوکے دکھاتی ہوں کہ اس کی کالک ساری یہ دیکھیں یہ قریب سے دیکھیں اس کی ساری گریز ساری کالک اتر چکی ہے توے کی گز گز کے ہم نے آخر اس کو نیٹن کلین کر ہی لیا ہے ظاہر ہے اتنی گریز پراتھوں کی ہوتی ہے ایک دن بھی ہم اس کے پراتھے بنانے تو اپلے ٹائم ہی توہ بلکل ایسا ہو جاتا ہے اگر ہم سوکی روٹی بھی بنائیں نا تو اس کے اوپر بھی اس کی گریز لگ رہی ہوتی ہے سوکی روٹی کے اوپر بھی جی ہماری گریز لگ رہی ہوتی ہے اس کے بعد یہ دیکھیں میں انگلی لگا رہی ہوں تو انگلی سے یہ ساری کالک اتر رہی ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے بعد ہم اس کو دوبارہ سے گزیں گے ایک بار اور تاکہ اس کی جتنی بھی کالک ہے ایک ہی دفعہ اتر جائے تاکہ ہماری روٹیاں اچھی اور صاف ستری بنیں روٹیوں کے اوپر تو یہ کالک بلکل بھی نہیں لگنی چاہیے اور اچھی بھی نہیں لگتی اس پہ تھوڑا سا میں ڈیش واش پار لگا لوں گی اس کے بعد میں سپنج سے دھولوں گی پہلے میں نے پانی سے دھویا ہمیں سپنج سے دھولوں گی تاکہ وہ کالک وغیرہ جو بھی ہے اتر جائے اب دیکھیں جی یہ لشکارے دار مزدار توا دولن کی طرح ہمارا بلکل صاف ہو گیا ہے کسیچ سے ایک ویسٹ چیز سے جس کو ہم ویسٹ کر دیتے ہیں کچھرے میں پھینک دیتے ہیں اسی سے ہی ہم نے اپنا توا دھویا ہے میری پیاری پیاری بہنیں مجھے کہیں سے بھی دیکھ رہی ہیں مجھے چھچے کامرس کیجئے میری ویڈیو کو شیئر کیجئے لائک کیجئے اور مجھے سپورٹ ضرور کیجئے مجھے آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے کیونکہ میں اتنی مینہ سے ویڈیو بناتی ہوں صرف آپ کی اور آپ کے پیار کے لئے امید کرتی ہوں یہ توا دھونے والی میری ٹیپ آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگتی ہے تو لائک تو بندہ ہے جی تو یہ دیکھیں یہ لشکارے دار لائٹیں مارتا ہوا توا آپ کا ہی ہے جی ایسا آپ کا بھی ہو سکتے ہیں آپ بلکل اسی طرح سے بہنش کیجئے جو میرے نیو سکرائبر ہیں وہ تو پلیز سکرائب ضرور کریں اور اسی کے ساتھ ہی ہم کل حاضر ہوں گے نیو ویڈیو کے ساتھ اوگی جی اللہ حافظ